بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا میں بہت سی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ایسی ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو انسان کے لئے ناقابل یقین ہیں ایسا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا جیسے آج موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ رونما ہو رہا ہے عرب کے سہرا جو کبھی جنگل بیعبان ہوتے تھے وہاں پر انسان پیاسا مر جاتا مگر اسے پینے کے لئے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا تھا مگر آج وہی عرب کے سہرا پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں وہاں پر چشمیں نکل رہے ہیں وہاں پر نہرے بن رہی ہیں یہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے وہاں پر آج سبزہ اگرہا ہے اور وہاں پر ہریالی دیکھنے کو مل رہی ہے جو عرب سہرا جو بنجر ہوا کرتے تھے آج وہ ہریالی سے بھرے ہوئے ہیں اور قویت کا وہ موسم جو کبھی پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی زیادہ ہوتا تھا آج وہاں پر تاریخ میں پہلی دفعہ برف باری ہو رہی ہے اور وہاں کا ٹمپریچر جو گرمی کی وجہ سے مشہور ہے سب سے زیادہ گرمی قویت میں ہوتی ہے مگر آج وہاں کا درجہ حرارت مائنس ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی نیچے ہے اور وہاں پر لوگ برف کو انجوائے کر رہے ہیں تو ناظرین انہی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سعودی عرب میں بہت زیادہ توفانی بارشیں دیکھنے کو ملی ان بارشوں کی وجہ سے سعودی عرب کے بہت سے شہر پانی میں ڈوب گئے اور ان توفانی بارشوں کی وجہ سے پانی سلاب کی طرح پہنے لگا اور اپنے ساتھ ہر چیز بہا کر لے گیا جدہ شہر میں مکہ شہر میں مدینہ شہر میں بہت زیادہ توفانی بارشوں کی وجہ سے سلاب کسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی مگر ناظرین جہاں پر بارشوں کے کلپ سے وائرل ہوئے وہاں پر کل ایک ایسا کلپ وائرل ہوا جو وائرل ہوتے ہی پوری دنیا میں وائرل ہوتا چلا گیا پوری دنیا اس کو عقیدت کے ساتھ شیئر کرنے لگی کہ خانہ کعبہ میں حرم شریف میں پہلی بار برف باری کا نظارہ دیکھیں قدرت کا نظارہ دیکھیں مگر کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے ناظرین میں چاہوں گا کہ آپ پہلے وہ کلپ دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کلپ کی حقیقت بتاؤں گا ناظرین یہ ایسا کلپ تھا یہ ایسا منظر تھا جو دیکھنے والے کا ایمان تازہ کرتا تھا اور دیکھنے والے کی عقیدت اور محبت میں اضافہ کرتا تھا کیونکہ یہ کلپ ہی ایسا تھا یہ منظر ہی ایسا تھا کہ خانہ خدا میں خانہ کعبہ میں حرم شریف میں برف باری کا خوبصورت منظر تھا اور یہ منظر مسلمانوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ خانہ کعبہ میں برف باری ہو رہی ہے اور برف باری بھی اس قدر ہے کہ وہاں پر کوئی چیز دیکھنے کو نظر نہیں آرہی وہاں پر ہر طرف برف ہی برف ہے اور یہ منظر پوری دنیا میں وائرل ہوا اور جب یہ منظر دنیا میں وائرل ہوا یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر ہرمین شریفین کی انتظامیاں حرکت میں آئی انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور پھر انہوں نے اس کی حقیقت واضح کی کہ یہ کلپ فیک ہے ایڈٹ شدہ ہے کسی نے اس کو ایڈٹ کیا ہے اور اس انداز سے ایڈٹ کیا ہے کہ دیکھنے والے کو ذرہ برابر بھی شک نہیں آرہا کہ یہ کلپ فیک ہے اور اس پر ایڈٹنگ ہوئی ہوئی ہے بڑے بڑے صحافیوں نے بڑے بڑے میڈیا ہوسز نے یہ کلپ چلایا اور یہ پوری دنیا میں وائرل ہوا کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں سنو فال ہوا برف باری ہوئی جس کی وجہ سے یہ منظر بنا اور یہ منظر اس قدر تیزی سے وائرل ہوا کہ ہرمین شریفین کی انتظامیاں کو اس کے اوپر نوٹس لینا پڑا اور اپنا ایک بیان جاری کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر کہ یہ فیک منظر ہے فیک ویڈیو ہے ایسا ہرمین میں کچھ نہیں ہوا تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے کسی چیز کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی پہلے حقیقت چیک کر لیں اس کی جانچ پر تال کر لیں کہ آیا یہ حقیقت بھی ہے یا فیک ہے کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے یہاں سے ایک چیز وائرل ہوتی ہے اور کس قدر تیزی سے وہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت ہی کچھ اور ہے نیوز کچھ اور ہوتی ہے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہر چیز کی تحقیق کر کے ہر ویڈیو کی ہر خبر کی تحقیق کرنے کے بعد ہی اس کو شیئر کرنا چاہیے نہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں بعد میں ندامت ہو ہم بعد میں شرمندگی اٹھائیں کہ یہ تو غلط چیز تھی فیک چیز تھی جو ہم سے شیئر ہو گئی اس لیے قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق منافق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا خصوصاً آج کل تو ہمیں ہر چیز کی جانچ پر تال کرنے کے بعد ہر خبر کی تصدیق کے بعد ہی ہمیں شیئر کرنی چاہیے کیونکہ آج میڈیا جس قدر تیزی سے جھوڑ پھلاتا ہے جس قدر تیزی سے فرار دھوکہ کیا جاتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا اور وہ خبر بعد میں جھوٹی ثابت ہوتی ہے یہاں شخص ایسا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی جھوٹی افوائیں پھلائی جاتی ہیں کہ خانہ کعبہ میں امام کعبہ کی وفات ہو گئی بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایسے تو کوئی خبر نہیں سعودی عرب میں یہ ہو گیا بعد میں پتا چلتا ہے کچھ نہیں تو اس طرح بہت زیادہ پروپے گھنڈا کیا جاتا ہے کچھ پروپے گھنڈا عقیدت کے نام پر لوگ کرتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ گمبد خزرہ کو کیا سے کیا بنا کر اور کیسی کیسی رنگیں اور کیسی کیسی شکل اختیار کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتا مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد ہی اس کو شیئر کریں یہ نہ ہو کہ ہمیں بعد میں شرمندگی اور ندامت ہو کہ ہم یہ غلط چیز کو پھیلا بیٹھے ہیں اور اس غلط خبر کو پھیلانے میں اس جھوٹ کو پھیلانے میں ہمارا بھی حصہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین ہمارا κلزから ہمارا humility نسألالله العظیم ماشاءالله نتاف زی楽 ماشاءاللہ سایب النافع میں بلاد العباد یا حیر طریق یا حیر سبحانه کیلئے اخواللہ بل جمعا نشوف الساعة اختفع الله يرحم و يرحم فوق الان نسأل الله العظيم رب العرش العظيم یا الساعة ان يغفر لي اغفر لكم يرحم وادئ وادئكم صلوا على النبي لا اله والله ما شاء الله مطار هزيرة على مكة مكرمة وعلى الحرم الساعة لك يوم جمعا ما شاء الله ما شاء الله سایب النافع وانفع بل بلاد العباد يا حیر حیر يا اله والسبحانه اخواللہ ما شاء الله مجمع نشوف الساعة اس نشوف ساعت ساعت مجمع نشوف ساعت 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 مجمع نشوف موسیقی